حضرت صاحب پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے اور اس پر احسن اقبال نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کرکٹ ہمیں متحد کرتی ہے سابق کرکٹر نے قوم کو منقسم کر رکھا ہے یہ احسن اقبال بھی عجیب چیز ہے اچھا اس کا پروفائل ہے پڑھا لکھا آدمی ہے پتہ نہیں یہ بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں یہ ایمبرس ہونے والی بات ہے یہ شرمندہ ہونے والی بات ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری مجارٹی بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہمیں دین متحد نہیں کرتا ہمیں یہ ملک متحد نہیں کرتا جس کے لیے اتنی بھیانک قربانیاں دی گئی ہیں نئی نصر کو تو پتا ہے نہیں اب تو بتانے والے بھی نہیں جا گئے اور جب عمر سر جل رہا تھا اس طرح کی کتابیں لکھنے والے لوگ بھی نہیں جا گئے اور وہ کتابیں منڈی میں اویلیبل بھی نہیں ہے نہ دین کرے ہمیں متحد نہ ہمارا ملک نہ مذہب کوئی شے ہمیں نہیں کیا کرے انگریز کا دیا ہوا کھیل اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے پلے کچھ نہیں ریل سے لے کر کھیل تک سب کچھ گوروں کا گفٹ ہے اور یہ تمہیں ریل بھی متحد کرتی ہے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں آز بھی متحد کرتا ہے یہ کٹھے جا رہے ہوتے ہیں عمرہ کر رہے ہیں خدا کا خاف کرو تمہیں متحد کیا کرتا ہے یہ پریشان کن صورتحال ہے یہ فخر والی بات نہیں ہے دوسری طرف اسحاد دیار نے کہا ہے کہ اسلامیک بینکنگ نظام لانے لگے ہیں سود سے متعلق شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں واپس لے رہے ہیں دیکھو بات سنو یہ لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں یہ استحصال کر رہے ہیں لوگوں کا کیونکہ یہ ان کا استحقاق ہے یہ اونچے ترین یوانوں میں بیٹھ کے عوام کو بے وکوف بنا سکتے ہیں فضول بات ہے سٹنٹ ہے ستہی بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ آج جسے ہم انٹریسٹ کہتے ہیں وہ ویسٹ میں تو ویسے نہیں رہ گیا وہ تصوری نہیں ہے یہ سود نہیں ہے وہ بھائی سود نسلیں نگل جاتا تھا یہ کاروبار ہے کبھی بینکوں کے اخراجات کا سوچا ہے اربوں روپیہ ان کا بیلڈنگز میں بلوک ہوا ہوتا ہے ان کی سیلریز ان کی جو مینٹننس ان کے جو ویئر کنڈیشنرز چل رہے ہیں ان کے جو پرکس پریولیجز ہیں اور یہ بے لا تعداد ان کو جو آفیسرز کو گاڑیاں ہیں یہ وہ زمانے کی ایکانومی کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہے ہی نہیں ربا بہت بھیانک چیز ہے بہت خطرناک چیز ہے ہوتا کیا ہے میں نے آپ سے لاکھ روپیہ لیا ہے میں آپ کو پانچ لاکھ واپس کر چکا ہوں وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے وہ اور طرح کا اکٹوپس ہے یہ تو مارکپ ہے آپ اس پر پیسہ بناتے ہو اس کو آپ سرچارج کہلو آپ اس کو مارکپ کہلو دیکھو بات سنو اس کو جو مرضی نام دے لو آپ اگر یہ سودھ ہے تو پھر سودھ ہے تم نہیں جی سکتے اس کے بغیر وہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا جو دنیا کے امام ہوں گے ورلڈ آرڈر بھی انی کا ہوگا یہ عالمی یہ جو گلوبل یہ جو اقتصادیات ہیں آپ کا سیاسی نظام کیا ہے آپ کا ہے جمہوریت ہے کرو میں دیکھتا ہوں ہاں ایک صورت ہے پاکستان کو اکھاڑو اور اکھاڑ کے مریخ پہ لے جاؤ وہاں پھر اپنا نظام چلا لینا واہے تم یہاں آئی ایم ایپ سے کرزا لوگے ورلڈ بینک سے کرزا یا جو بھی ہے یہ بھیک چیک جو بھی ہے جو بھی ہوتا ہے وہ تو میں نہیں دوگے حال یہ ہے کہ پاکستان کا ہر گھرانہ اس میں ملوث ہے پوچھو کیسے بجلی کا بیل آیا ڈیو ڈیٹ پہ اتنا اس کے بعد اتنا فلان کا بیل آیا ڈیو ڈیٹ پہ اتنا اس کے بعد اتنا وہ چاہے چند سور پہی ہو اگر آپ نے سود اس کو بھی سود ہی کہنا ہے تو پھر تو سارے ہی حرام کھا رہے ہیں سارے سوٹ ہو رہے ہیں کوئی پریکٹیکل بات کرو اچیو بل ٹارگٹ یہ سٹنٹس ہیں اس پہ انرجی ضائع ہوتی ہے اچیو بل ٹارگٹ کرنا ہے نا تو پہلے ٹاپ پہ آؤ دنیا کو لیڈ کرو پھر تمہارا ورلڈ آرڈر چلے گا پھر تمہارا معاشی نظام بھی تمہارا ہوگا پھر سیاسی نظام بھی تمہارا ہوگا اور تم تو خلافت نہیں کرسکے تم تو جو اپنا دیا ہوا ہے اس پہ نہیں عمل کرسکے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھنا تو بہت آسان ہے کتنی چیزیں اسلامی ہیں یا یہاں دیانت دری سے ان پہ نہیں فوکس چونکہ پتہ ہے وہ اچیو بل ٹارگٹ وہ بھی نہیں ہے اچھا ہو بھی تو کرنا نہیں چاہتے اس ملک کے بے شمار طبقات چاہتے ہی نہیں کہ ملک ٹریک پہ آئے ریڑی والے سے لے کے اوپر تک دھندہ ہے چونکہ پتہ ہے ان کی چونچیں ہیں یہ اتنی اتنی بوٹیاں کھائیں گے ملک کی ہمارے جبڑیں ہیں ہم اتنا پرچا اپتا رہیں گے اتنی سی کہانی ہیں سود بند کریں کیسے وہ کیسے بند کرو گے بھائی تم نے باہر سے جو کرزے لینے ہیں میں مجھے سمجھا دے کوئی کیسے بند کرو گے ایک ڈھونگ ہوگا وہ ڈھائی پرسنٹ زیاوالہ نے وہ ایک نیا ڈراما لگایا تھا کون کرتا ہے یہ میرا حق ہے میں ڈھائی نہیں میں شاید بیس پرسنٹ دوں پچیس پرسنٹ دوں تم کون ہوتے ہوئے اپنے نئی نو ٹنکی اس کے بعد آگیا جی آپ یہ اس طرح کا وہ فیل کر کے وہ ڈیکلریشن دے دو تو وہ آپ ایکزمٹ ہو جاؤ فروڈ کرتے ہیں ٹوٹل نون ایشوز حسد صاحب آپ کا پوائنٹ آئی ہے نہیں وہ نہیں سکتا بھائی گلوبل ویلیج کے اپنے رولز ہیں اور اس ویلیج کا جو مکھیا ہیں یا مکھیے ہیں جو چودری ہیں وہ تیہ کریں گے کہ تم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ٹھیک ٹھیک ہے حسد صاحب پاسپورٹ کے بغیر جاؤ سعودی ای بیامرے جا کے دکھاؤ حج عمرہ کر کے ویزے کے بغیر یہ دیفرینٹ ورل اور قرآن پاک میں ہے کہ مسلمان مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کو اس کو ایڈریس کرتا ہے موسیقا موسیقا